موسیقی 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 جا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کرم میں ہم اس چیپٹر کے مہاتفر پرشن کو دیکھتے ہیں آپ باؤ نیم کو اداہر دیکھر اسپشٹ کیجئے یہ پرشن پرچھا کے درشتی سے تو مہاتفر پرشن ہے ہی ساتھ ہی یہ ایک ایسا مہاتفر پرشن ہے کہ یدی آپ باؤ نیم ہم سے نہیں بنتا ہے تو نہ تو ہم سے پاولی کا برجن نیم بنے گا نہ کوئی کوانٹم سنکھیں بنے گی نہ ہم سے ہندہ کا نیم بنے گا مطلب یہ پریکچھا گھدرشتی سے ایمپورٹن ہونے کے ساتھ اس چیپٹر کا مہاتفر پرشن ہے ایسا بھی ہے جس کے بنا پورا کا پورا اگر ہم کہہ دیں کہ پورا چیپٹر سمجھ پانا سمباؤ نہیں ہے تو بھی اتی سنگتی نہیں ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پرشن کا اتتر ہم کیسے لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پرشن کو کس طریقے سے یاد کر لیں کہ ہم بہت ہی سرل طریقہ سے الیکٹرونک بنیاز آپ کے سامنے بنا پائیں گے تو چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں جیسا کہ پتا چل رہا ہے کہ آپ باؤ جو نیم ہے وہ الیکٹرونک بنیاز بنائنے کا نیم ہے آپ باؤ ایک جرمن محاصہ کا سبد ہے نہ کہ یہ کسی بیگیانک کا نام ہے جس کا آرث رچنا کرنا یا بنانا ہوتا ہے ارثات اسی نیم کے دوارہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب الیکٹرونک بنیاز بنائیں تو الیکٹرون پہلے کس اپکورس میں پریویس کرتا ہے یعنی اس لیم کے انسار الیکٹرون پہلے کم اوڑیے والے کا اکچھک میں پریویس کرتا ہے بعد میں ادھیک اوڑیے والے کا اکچھک میں جاتا ہے اگر ہم دیکھیں ان کی اوڑیہ کا کرم کیا ہے کس کی اوڑیہ سب سے کم ہوگی کس میں الیکٹرون سب سے پہلے جائے گا تو یہ دیکھتے ہیں یہ جیسا کہ ہمیں دکھائی دی رہا سب سے پہلے 1s2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنی 1s جو ہے اس میں اس کی اوڑیہ سب سے کم ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے الیکٹرون جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اوڑیہ دیکھیں تو 2s ککچک کی ہے یعنی 2s ککچک زیادہ اوڑیہ والا کہہ لیا تو اس کے بعد 2s ککچک میں الیکٹرون جائے گا جو یہ سکوار لگا ہوا ہے یہ اس کے نمبر اوپ الیکٹرون ہے میکجیمم نمبر اوپ الیکٹرون یعنی کی زیادہ سے زیادہ s اپ کو اس میں دو الیکٹرون جا سکتے ہیں اس کے بعد 2s کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 3s آ جائے گا 2s کے بعد 2p آ جائے گا پھر 3s 3p 4s 3d 4p 5s تو اسی کرم میں اس میں میکجیمم الیکٹرون بھی لکھے ہوئے ہیں جیادہ سے زیادہ ایک اوپ کوس میں کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کا مطلب ہوا کہ ایس اوپ کوس میں دو الیکٹرون تو جا سکتے ہیں لیکن دو میکجیمم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک الیکٹرون تو جا سکتا ہے لیکن تین الیکٹرون نہیں جا سکتے ہیں چھیک اسی پرکار پی بپکو اس میں ہم دیکھیں تو میک رمعہ 6 کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس میں میک میجرم chemotherapy 6 جا سکتے ہیں اس میں ایک electron تو جا سکتا ہے دو تو جا سکتا ہے پاچ تو جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی کارنیسن میں سات electron نہیں جا سکتے ہیں اسی پرکار D میں دیکھا ہے تو 11right نہیں جا سکتے اور F میں دیکھا تو 15 gusto نہیں جا سکتے جبکہ D میں دس سے کم کتنے بھی electron اور F میں چαιودہ سے کوپ کتنے بھی electron یا چاودہ جا سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ باؤ نیم کو ہم یاد کیسے کر دکتے ہیں اگر ہم آپ باؤ نیم کو دیکھتے ہیں تو یہ جو نیم ہے اس میں باقیادہ دیکھئے اوپر لکھا ہوا 1S2 2S2 یعنی پہلی 1S ککچھا گائے گا پھر 2S ککچھا گائے گا پھر 2P آئے گا 3S آئے گا 3P آئے گا یہ تو آسان ہے یعنی اگر ہمیں کرم پتہ چل جائے تو الیکٹرونوں کو سنکھا تو آسان ہے کہ ہمیں اس میں بھر سکتے ہیں کہ S میں 2 بھر دیں گے P میں 6 بھر دیں گے گن کے اتنے الیکٹرون بھر دیئے جو ہمارے پاس سب سے بڑی سمجھے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں رہتا کہ 1S کے بعد 2S ہی آئے گا 2S کے بعد 2P ہی آئے گا 3S آئے گا 3P آئے گا یہ کس کرم میں آئیں گے اگر ہمیں کسی طریقے سے ان کا کرم پتہ چل جائے تو ہم نسچت ہے کہ ان کو آرام سے کسی بڑی سے بڑی پرمانو کرمان کا بھی الیکٹرونک بنیاس بنا سکتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے دیکھا جارہ نیچے ہم ایک اگر سبد کو یاد کر لیں جیسے ان کا جو کرم دیکھنا ہے اگر ہم کہیں سکول سکول پبلے کی سکول پبلے کی سکول دلی پبلے کی سکول دلی پبلے کی سکول پھر دلی پبلے کی سکول پھر دلی پبلے کی سکول تو دیکھا جہاں ہم کرم سے دیکھتے جائیں گے اور یہی کرم آ جائے گا تو نیچے دیکھیں اسکول اسکول پبلک اسکول دللی پبلک اسکول دللی پبلک اسکول پھر دللی پبلک اسکول پھر دللی پبلک اسکول اب اس طریقے سے اگر ہم دیکھا تو یہ پورا وہی کرم ہے اوپر آپ دیکھیں گے وہی کرم آ گیا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کےبل اور کےبل ایس کی گنتی یہاں سے شروع آج سے کر کے ایس کی گنتی ایک سے کرتے جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ہیس آ جائیں گے اس میں تو آٹھ ہیس تک ہو گیا شروع سے ہم پی دیکھیں گے پی کی گنتی کرم سے کر دیں گے دو سے اس کے بعد دی کی گنتی شروع کر دیں گے تین سے اور ایف کی گنتی شروع کر دیں گے چار سے اس طریقے سے یہ پورا کرم من گیا ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم جتنے بھی اپنے دنیا میں جتنے بھی گیات ایلیمنٹس ہیں پورے سبھی کے سبھی ایک سو اٹھارہ تطووں کا الیکٹرونک بنیاس ہم اس کے آدھار پر بنا سکتے ہیں جیسے ہمیں 20 کا الیکٹرونک بنیاس بنانا ہے تو یہ دیکھا جارہ 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 یعنی 2 2 4 6 10 2 12 6 18 تو 20 20 کا الیکٹرونک بنیاس یہاں پر بن گیا وہی کرم ہے دیکھیں جارہ اسکول اسکول پبلک اسکول اب اگر ہم اس کے اور آنگے کا الیکٹرونک بنیاس بنانا ہو یہ دیکھیں 3Ds 10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2 اگر ہم اور بھی الیکٹرونک بنیاس بنانا ہو تو یہ دیکھیں 4F 14 5D10 6P6 7S2 یعنی پورا جتنے بھی ایلیمنٹ سے پورے 118 تطموں کا الیکٹرون بنیاس بن چکا ہے اگر ہم گننا چاہیں تو گنا جارہ کرم سے دیکھو جارہ ہم گن رہا ہے آپ دیکھتے جائیں 2 2 4 6 10 2 12 6 18 12 20 10 30 6 36 32 38 10 48 6 15 26 16 110 112 112 6 2018 یعنی اپنا جو نیام ہے اگر ہم دیکھیں تو نیم ہمارا لاشت میں ایس تک جا رہا ہے یعنی ہمارا نیم بڑا ہے لیکن جب کی ایلیمنٹس کم ہیں ارثات ہم اس کے دوارا آرام سے کسی کا بھی الیکٹرونک بینیاز بنا سکتے ہیں اب ساوان تاہی ایک پرشن پوچھا جاتا ہے کہ کرومیم اور کوپر کا الیکٹرونک بینیاز بنائیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اب باؤنیم تو دیکھ لیا ہے اب باؤنیم پڑھ لیا ہے تو ہم کوپر اور کرومیم کا الیکٹرون بینیاز بنا پائیں گے لیکن ہے ایسا نہیں ہے کچھ elements یعنی تتنوں کے الیکٹرونک بینیاز ایسے ہوتے ہیں جو ہم اب باؤنیم کے دوارا نہیں بنا سکتے وہ ان کے نیم سے بپرید بنتے ہیں تو پہلے تو دیکھیں اس کے لیے رول کیا ہے کہ اردھپورت اور پونپورت جو کفچک ہوتے ہیں وہ ادھے کستائی ہوتے ہیں ارثات کرومیم اور کوپر کے الیکٹرونک بینیاز کو اب باؤنیم کے دوارا نہیں بنا سکتے اس نیم سے بپرید بنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے جیسے اگر ہم کرومیم کا الیکٹرونی منیاز دیکھیں تو کرومیم کا الیکٹرونی منیاز اگر ہم کرومیم کا پرمانو کرمانک دیکھیں 24 تو آرگن تک 8 رہا ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر چلٹرون منیاز ہے آرگن کے بعد دیکھا ہوا ہے 1s2 3d5 جبکہ ہونا چاہیے تھا 4s2 3d4 تو اس کی بجے کیا ہے کہ جو اگر 3d میں یعنی d میں اگر چار الیکٹرون ہوتے تو جو d ککچھک ہے وہ پورپورت نہیں ہوتا اور اگر s کا ایک الیکٹرون d میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو s ہے وہ تو پہلے پورپورت تھا تب s تھا ہی تھا اور ابھی اردھ پورت ہے اس لیے s تھا ہی ہے لیکن اس کی ایک الیکٹرون جانے سے 3d ککچھک جو کہ پہلے آس تھا ہی یعنی کہ یہ پہلے اردھ پورت نہیں تھا لیکن وہ اردھ پورت ہو گیا ہے تو اب اس تھا ہی ہو گیا ہے تو اس لیے کیا ہوا ہے اس لیے جو اس کا الیکٹرون بنیاز سے وہ کیسا بنے گا 3d5 بن جائے گا اب d ککچھک کیسا ہو گیا ہے اردھ پورت ہو گیا ہے اسی پرکار اور اگر ہم کوپر کا الیکٹرون بنیاز دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی الیکٹرون بنیاز ہونا چاہیے تھا 4s2 3d9 لیکن s کا ایک الیکٹرون نکل کے d میں چلا گیا ہے تو d کو پورپورت کر دیا گیا ہے اب اردھ ساڑی میں یہ کی نیچے جو اور ایلیمنٹ ہے ان کا بھی الیکٹرونک بنیاز سے ایسا نہیں منتا ہے یعنی کہ آپ باونیم سے بنے گا اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھا جرا کوپار سلوار گولڈ پیلی ڈیم ان سوی تکتوں کا جو الیکٹرونک بنیاز ہے وہ آپ باونیم کے انسار نہیں بن پاتا ہے آپ باونیم سے دپرید بنتا ہے اس لئے اتنا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے علاوہ انہیں کیا بھی الیکٹرونک بنیاز اونچھا جا سکتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ککچھا اور ککچھا میں انتر کس طریقے سے لکھیں گے بہت ہی مہاتپون پرشن ہے تو ہم ککچھا اور ککچھا کا اگر پہلا انتر دیکھیں تو ککچھا کیا کہناتی ہے ککچھا ناویک کی چاروں اور ستھت سو پریباسد برتاکار مارگ ہے جس میں الیکٹرون گھومتے یعنی نسچت ہے کہ یہاں پر الیکٹرون پائے جائیں ہوں گے وہی ککچھا ہے جبکہ ککچھا کیا ہے ککچھا ناویک کے چاروں اور تریبن میں وہ ستھان ہوتا ہے جہاں پر الیکٹرون کی پائے جانے کی پرائیکتہ یا سمبھاؤنا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر الیکٹرون ہوگا ہی سمبھاؤنا ہے جبکہ ککچھا میں نسچتہ ہوتی ہے دوسرے پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ناویک کے چاروں اور الیکٹرونوں کی سمتلی گتی کو پردرست کرتا ہے سبھی کے سبھی ایک سی گتی یعنی برتاکار ہے تو سبھی ایک سی گتی میں گتی کریں گے ایک سے سمتلی گتی کریں گے اگر ہم ککچھا میں دیکھیں تو یہ اس کی تریبیمی گتی کو پردرست کرتی ہے یعنی ککچھاں جو ہیں وہ ککچھاں کیا سی ہیں تریبیمی ہوتے ہیں اگر ککچھاں کی سمکلپ نہ دیکھیں تو الیکٹرون کی ترنگ لکچھن یا نسچتہ کی صدحانت پر آدھارت نہیں ہے جبکہ ککچھاں کیا ہے اس میں صدار کر دیا گیا تھا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ جو ککچھاں کیسا ہے الیکٹرون کی ترنگ گتی یعنی انسچتہ کی صدحانت پر آدھارت ہے سبھی ککچھاں برتاکار یا تسترینوما ہوتی ہیں جبکہ ککچھاں کیسے ہیں سمت ہوتے ہیں جیسے کہ اس ککچھاں کی بات کریں تو گولاکار ہوتا ہے تی ککچھاں ڈم میلہ کار یعنی ڈم میلہ جیسا ہوتا ہے ڈ ککچھاں ڈبل ڈم میلہ کار ہوتا ہے اگر ہم پانچ میں پوائنٹ کی بات کریں تو کسی ککچھاں میں الیکٹرون کی ارہکتم جو سنگھیا ہوتی ہے وہ ٹو این اسکوائر ہوتی ہے ٹو این اسکوائر کا مطلب ہوئے پہنی ککچھاں میں دو دوسری میں آٹھ اٹھارہ بتیس اس پرکار سے الیکٹرون کی سنگھیا پائی جاتی ہے جبکہ ہم کخار میں دیکھیں تو پرتیک کچھاں dh ڈبш میں اگر ہم ککچکوں کی دیشک پرکتی کی بات کریں تو چونکہ برت کا کوئی بھی دیشا نہیں ہوتی ہے تو ککچھایاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں دیشک پرکتی نہیں درس آتی ہے جبکہ ککچک دیشک پرکتی درس آتی ہے ایس ککچک نہیں نرس آئے گا کیونکہ ایس ککچک جو آکار وہ گولاکار ہوتا ہے ایس ککچک کو چھوڑ کر سبھی کے سبھی دیشک پرکتی کو درس آتی ہے اب دیکھیں تو ہائی جن بھرک کے انیشتتہ کا نیم کو سمجھائیے انیشتتہ کا نیم کیا ہے ہائی جن بھرک نے کیا بتایا کہ کسی گھومتی ہوئے الیکٹرون کی صحیح استیتیتہ بیگ کا گیان ایک ساتھ پرابت کرنا اسمبہ ہو یعنی دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ گیانت نہیں کر سکتے ہیں یا تو الیکٹرون کی ہم استیتیتی پتا کر سکتے ہیں یا پھر اس کا بیگ پتا کر سکتے ہیں اسی کو اگر ہم دوسری بھاسا میں دیکھیں تو گھڑتی بھاسا میں دیکھیں تو اس کو کیا کہیں گے اگر اس تھان میں انیشتتہ ڈیل ایکس ہو سمجھ میں انیشتتہ ڈیل پی ہو تو ہائی جن بھرک کو نیم ستردارہ درس آ سکتے ہیں یعنی ڈیل ایکس انٹو ڈیل پی جو برابر بھی ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے ایچ اپون پھور پائیسین جہاں پر ایکس جیسا کی بتایا تھا انسارٹینیٹی او پوزیسن یعنی اس تھان میں انیشتتہ ڈیل پی انسارٹینیٹی او مومینٹم ارثات سمجھ میں انیشتتہ ہے اب اس سے ریلیٹڈ ایک پرشن بھی آتا ہے جیسے کی اگر اس ستر کے حساب سے دیکھا جائے دونوں کے بیچ میں انٹو ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یدی کسی الیکٹرون کی اس تھان کی انیشتتہ سن ہو تو اس کی سمجھ کی انیشتتہ کیا ہوگی تو اس کا آنسار ستر سے پتا چل جائے گا اگر اس تھان میں انیشتتہ سن ہوگی تو انٹو کا جو مان ہے یعنی گوڑا کا جو مان ہے وہ نیچے آ جائے گا اور پی یعنی ڈیل پی یعنی سمجھ کا جو مان ہے وہ کتنا ہو جائے گا کسی بھی سنکھیا کی بٹے میں اگر جیرو آ جاتا ہے تو اس کا مان انند ہو جاتا ہے تو سمجھ میں انیشتتہ انند ہوگی تو اس ستر کے دوارہ ہم اس سوال کو حل کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور مہاتفون پرشن کوانٹم سنکھیا کیا ہیں یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اسی پرشن کو ٹکڑوں میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یعنی جو کوانٹم سنکھیا کی پرکار ہیں جیسے کہ کسی یہ کوانٹم سنکھیا کو پوچھ لیا مخو کوانٹم سنکھیا کیا ہے یا دیگنسی کوانٹم سنکھیا کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کوانٹم سنکھیا کیا ہے تو کسی پرمانو میں اپاس تحت الیکٹرون کی ککچھا اب ککچھا ابھیبینیاس اور چکرن کو درسانے کے لیے جو چار سنکھیا دے گئی ہیں اس کا جو پہلا پرکار ہے مخو کوانٹم سنکھیا ہے یعنی اس کو انگلیس میں ہم پرنسیپل کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں اگر ہم مخو کوانٹم سنکھیا کو پریویسط کرنا چاہیں تو اسے n سے درساتے ہیں اس کا جو مان ہے کبھی بھی سونے نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ الیکٹرن جس ککچھا میں گھومتا ہے مکھو کانڈو سنگھیا کا مان اتنا ہی ہوتا ہے تو جب کوئی الیکٹرن ہوگا تو وہ نشطہ دا کہ کسی نے کسی ککچھا میں گھومے گا اگر وہ پہلی ککچھا میں گھومے گا تو ان کا مان ایک ہو جائے گا دوسری میں گھومے گا تو دو ہو جائے گا جیسے کہ اگر ہم دیکھیں صوڈیم کا پرمانو کرمان گیا رہا ہے اس کا الیکٹرونک بنیاز دو آٹھ ایک ہو جائے گا تو اگر ہم انتم الیکٹرونی کے لیے مکھو کانڈو سنگھیا کا مان دیکھیں تو اس کا مان ہو جائے گا تین کیونکہ پہلی ککچھا میں دو الیکٹرون دوسری میں آٹھ ہے تیسری میں ایک ہے اگر ہم اسی کو ایک چطر کے مادیم سے سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں بنیاز بنا ہوا ہے یہ کائے کا سوڈیم کا سوڈیم میں الیکٹرون ہے اور جو پروٹون ہے سب ہی اس میں درس آئے گئے ہیں تو جو پہلی ککچھا ہے پھرسٹ سیل اس میں لکھا ہوا ہے اس میں کیول دو الیکٹرون ہے سیکنڈ سیل جو لکھا ہوا ہے اس میں آٹھ الیکٹرون ہے اور آؤٹر یعنی سب سے لاشٹ جو سیل ہے وہ ہے تھاڈ سیل آؤٹر سیل میں اس میں ایک الیکٹرون ہے اگر ہم پہلے اور دوسرے الیکٹرون کی بات کریں گے تو ان کمان ایک ہوگا دوسرے کے بعد تیسرے سے دیکھر کے دس میں تک الیکٹرون کی بات کریں گے تو ان کمان دو ہوگا اور گیار میں الیکٹرون کی بات کریں گے تو ان کمان تین ہوگا اس طریقے سے ان کمان ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے جس کا چامل الیکٹرون چکل لگاتا ہے اس کے بعد دوسری کوانٹر سنکھیا جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دیگنسی کوانٹر سنکھیا یا ایجی مثل کوانٹر نمبر اس کو اگر ہم پریواسط کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو اسے سمال ایل سے پردرست کرتے ہیں یہ ہے اپکوس کو درساتی ہے اس کا جو مان ہے وہ این سے ایک کم ہوتا ہے یعنی اگر این برابر ایک ہوگا تو ایل برابر جیرو ہوگا اگر ہم اسے کے مان دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے لیے اس کا مان جیرو ہوتا ہے یعنی ایلکٹرون اگر اس اپکوس میں ہو تو اس کا مان جیرو ہوگا چاہے وہ بن اس ہو یا 5 اس ہو یا 7 اس ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس اپکوس کے لیے اس کی ویلی ہوگی جیرو پی اپکوس کے لیے ہوگی ایک ڈ اپکوس کے لیے ہوگی دو اور ایپ اپکوس کے لیے ہوگی تین تو اس طریقے سے ہمیں مکھ کوانٹر سنکھیا کے بعد دیگنسی کوانٹر سنکھیا کس طریقے سے پربابت ہو رہی ہے کیا ایک پربابت کر رہی ہے یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اگر ہم چومکی کوانٹر سنکھیا کی بات کریں تو چومکی کوانٹر سنکھیا کیا ہے اسے ایم سے پردرست کرتے ہیں یا ہے الیکٹرون کے ابھیبین نیاز کو درستاتی ہے اس کے جو کل مان ہیں وہ ایل کے مان پر نربھر کرتے ہیں کل مان 2 ایل پلس بن تک ہوتے ہیں اگر ہم ایس کے لیے ایم کے مان کی پتا کرنا چاہے گی کتنے ہیں تو 2 ایل پلس بن جاسا کی پتا چلتا ہے تو 2 ایل اب ایل یہاں پہ کیا ہے ایس کی ویلیو ہے 0 ایل کے لیے تو 2 ایل پلس بن یعنی یہاں پہ 2 ایل پلس بن تو 0 ہو گیا پلس بن یعنی اس کی ویلیو آگئی 1 اب جو اس کا ٹوٹل مان تو 1 ہے لیکن وہ کونسا ہے یہ مان ہوتے ہیں مائنس ایل ٹو پلس ایل چونکہ ایل کی ویلیو 0 ہے اس لیے مائنس 0 سے پلس 0 یعنی اس کا مان ہوگا 0 اگر ہم پی کے لیے ایل کی مان دیکھیں تو پی ایک کوشٹو چونکہ بن ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 ایل پلس بن یعنی ایل کی ویلیو یہاں پہ بن ہے تو 2 بن جا 2 پلس بن 3 یعنی جو تین مان ہوں گے اس کے وہ کون کونسے ہوں گے مائنس ایل 2 پلس ایل اور یہاں پہ ایل کی ویلیو چونکہ بن ہے اس لیے مائنس 1 سے پلس بن تک یعنی تین ویلیو ہوں گے اس کے یہاں پہ جو تین آگے اس کا مطلب تین ویلیو ہوں گے وہ کون کون سی مائنس 1 0 پلس بن اگر ہم دی کے لیے دیکھیں تو دی میں جو ایل کی ویلیو ہے وہ 2 ہوگی تو 2 انٹو 2 پلس بن یعنی 2 انٹو 2 جا 4 بن 5 ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پانچ 5 ویلیو تو ہوں گی لیکن وہ کون کون سی ہوں گی پلس 2 سے دیکھر کے مائنس 2 سے دیکھر کے پلس 2 تک یعنی اگر گنتی کریں تو مائنس 2 مائنس 1 0 پلس 1 پلس 2 یعنی کتنی ویلیو ہو گی 5 اسی طریقے اگر اپنے 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 بات کریں تو اپنے اس کا مان ہوگا اپنے لیے ایل کی ویلیو 3 پلس 1 یعنی 7 ٹوٹل ویلیو تو ہوں گی 7 لیکن وہ کون کون سی مائنس 3 سے دیکھر کے پلس 3 تک اگر ہم اس طریقے سی این کی ویلیو دیکھیں تو دیکھیں جب ایک جو ایس ہوتا ہے اس میں ایک ہی ککچھک ہوتا ہے اس لیے اس کی ویلیو 0 ہو گئی 3 ککچھک میں 3 ہوتے ہیں 3 ویلیو جو پر 0 پھر پلس 1 اس کی باد جو دی اوپ کوس ہے دی اوپ کوس میں 5 جو کوس ہے ایسے اس سے پردرست کرتے ہیں الیکٹرون کے چکڑ کو در ساتھی الیکٹرون دو طریقے سے گھوم سکتے ہیں اگر الیکٹرون گھڑی کی سوئی کی دی دی میں گھوم سکتے ہیں تو اس کی ویلیو پلس 1 y 2 اور اگر گھڑی کی سوئی کی بیپرید دی دی سام گھوم 1 y 2 ہوتے ہیں بیپرید دی دی سام گھوم اگر ہم دیکھ کسی کے اگر ہم جیسے پرس الیکٹرون کی بات کریں تو ہائیڈروجن سیکنڈ الیکٹرون کی بات کریں تو ہیلیم یعنی کسی اگر پرس الیکٹرون کی چار اکو نکال چاہیں تو این کی ویلیو بن ہوگی اس کا بات بن کا مطلب کی ہوگا کہ پہلا الیکٹرون ہے وہ پہلی کچھ میں ہوگا l کی 0 ہوگی کیونکہ اس کا الیکٹرون بن نیا سوچ 1 s 1 تو s of course کی لئے بتا دیا گیا تھا s of course k l کی value 0 ہوتی ہے m m 0 ہوگی کیونکہ m کی value l کی value ڈیپینڈ کرتی ہے l 0 ہے تو m ب 0 ہو جائے گا اور s کی value s کی value ہے کیونکہ پہلا electron kilog by ھوگا یعنی گھڑی کی تصوی تصوی چکر لگائے گا آتا اس کی کہلائی 1 plus 1 y 2 second electron یعنی ہم helium کی بات کر تو second electron کی اگر ہم دیکھا تو n کی value 1 جو کی تو رہے گی l کی value 0 m 0 سب جو کا تو رہے گا اگر اس ہی میں الیکٹرون رہے گا انتر رہے گا تو کہا رہے گا جو electron ہے وہ گھڑی کے سوئی دسام چکر لگائے گا بی دسام اس لیے کیونکہ ایک ہی اپکوس میں دو electron سمان چکر مارے نہیں رہ سکتے یہ بتایا تھا پاولی نے پاولی کی اب برد نیم سر پتا ہوگا ایک سمان نہیں ہو سکتی ہے پرانتو چوتھی کوانٹم سنکھیا اوش بھند ہوگی ارثات چکر کوانٹم سنکھیا بھند ہوگی چکر کوانٹم سنکھیا کا مطلب ہے بھند کا مطلب ہے کہ ایک ہی اپکوس میں کبھی بھی سمان چکر مارے electron نہیں رہ سکتے تو اس کے دوارہ یہ پاولی کا برد نیم بھی صد ہو جاتا ہے پہلے اور دوسرے electron کسی بھی پر بھند کو پہلا دوسرا electron ہوگا اس کے کوانٹم سنکھیا مان یہ ہی ہوگا اس کے بعد اگر ہم اور تیسرے electron سے دیکھیں اور کی کوانٹم سنکھیا نکال نہ دیکھیں تیسرے electron سے جو تیسرا electron ہے اس کے کیا ہو جائے n کی value 2 ہو جائے گی 2 s 2 رہے گا l کی value 0 ہو جائے m کی 0 ہو جائے اور m کی value ہے s کی value کتنی ہو جائے plus 1 by 2 کیونکہ پہلا electron ہے اسی طریقے سے دوسرے electron یعنی چوتھے electron کے لیے l کی value 0 m کی value 2p بن یعنی 5 electron کے لیے 2p بن electron بن 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 نیاز ہوگا ارطا تو 2p بن ہے n کی value 2 ہے ہی l کی value بن کی ہوگی l کی value p cos کے لیے 1 جب n کی value 1 ہے تو n کی value کیا ہوگی minus 1 سے لے کر plus 1 تک تو یہاں پہ یہ کیا ہوگیا l کی value 1 m k اور s کی value plus 1 y 2 کی ہوگی کیا ہے اوپر سے نیچے جانے پر کیا ہو رہا ہے پہلی جو پہلا electron کیسا ہوگا log by ہوگا اب quantum سنخیاء سو سمبند دیکھ پرشن اگر ہم دیکھیں کی ید کسی مہمان کتنے ہو سکتے ہیں جیسا کی بتایا تھا کہ l کے مہم n کے مہم پر نر کرتے ہیں n کے مہم l کے مہم پر نر کرتے ہے اور تو ایک دوسرے پر نر رہتے ہے اگر ہم l کے مہم دیکھیں تو l کے مہم n کے مہم پر کس پر نر اگر برگ لگا دیں برگ لگانے پر کیا ہو جائے گا اس کے ککچھکوں کی سنکھیا جائے جیسے کہ ہم اس پر دیکھ جائے ن پر اگر اگر برگ لگا دیں ایک پر برگ لگا تو اس کے مہم ہوگا ایک تو اس میں ککچھک کی سنکھیا ہوگی ایک اگر دو پر برگ لگا تو چار تو کچھکوں کی سنکھیا چار کیسے طریقے ہو جائے گی کیونکہ 2 s اور 2 p s میں 1 اور p میں 3 تو چار ہو جائے گی اسی طریقے سے 3s 3s کا مطلع ہو جائے گا اگر 3 ہوگا تو 3 کے اوپر برگ لگائیں گے اس کا مطلع ہو جائے 3 9 9 کیسے 3s 3p یعنی 3 تو کتنے ہوگا 4 اور 3d d میں ہوتے 5 تو کتنے ہوگا 9 اسی طریقے چار کی بات کرو تو چار کی برگ لگے گا تو مان ہو جائے گا 16 16 کا چک کیسے ہو جائیں s 4s ہوگا 4p d f s میں 1 3 3 تو ہوگا 4 d میں 5 تو ہوگا 9 اور f میں 7 ہوگا 16 اس طریقے سے ہمیں پورے دکھشا کو کی سنجھا پتا چل جاتی ہے thank you किشور अवस्था संबंदित समस्याओं के परामर्ष हेतू समर्पित उमंग किशोर हेल्प लाइन के तोल फ्री नंबर 14425 पर संपर्क करें